اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شہروخ اور یہ ہے سیمسنگ گیلیکسی نوٹ نائن اور اس میں آیا ہے ون یو آئی ٹو پوائنٹ ون کا اپ ڈیٹ اور مجھے موقع ملا کہ ون یو آئی ٹو پوائنٹ ون کو میں کر سکو ایکسپیرینس تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ میرا اس کے ساتھ میرا پہلا ایکسپیرینس کیسا رہا کیا کیا چیزیں ہیں جو کی مجھے پسند آئی اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کی پسند نہیں آئی ویسے گئیس پسند نہ آنے والی ابھی تک تو کوئی بات ملی نہیں ہے کیونکہ گئیس میں بہت دیر سے اس کو استعمال نہیں کر رہا لیکن جتنے دیر میں نے استعمال کیا ہے نا گئیس یہ جو ون یو آئی ٹو پوائنٹ ون ہے سچ میں مجھے امپریس کر کے رکھ دیا ہے مطلب بہت ہی کمال کا یو آئی سیمسنگ والوں نے بنایا ہے تو چلیے کرتے ہیں اسے ان لاک تو سب سے پہلے اگر آپ یہ لاک سکرین دیکھیں گے تو کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے دیکھنے میں کافی زیادہ خوبص لگنی ہے لیکن ڈیزائن بھی کافی زیادہ فیملیر دیا گیا یہاں پہ آپ کو بٹن دیا گیا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نوٹیفکیشنز اور انہیں سوائپ کر سکتے ہیں آپ اگر نوٹیفکیشن پینل کھولیں گے تو کچھ اس طرح کا کھولے گا اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ون یو آئی ہے وہ بہت زیادہ بنایا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کا جو ہینڈ ہے وہ ایک ہاتھ سے یو آئی کو آسانی سے استعمال کر سکے اس لیے ون ہینڈ یوز کے لی یہ کافی سارے فیچرز دیئے گئے جو کہ یہ مجھے پسند آیا جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی نوٹیفکیشن پینل کھولتے ہیں تو اوپر میں تو یہ ٹوگلز آتے ہیں لیکن گائز اگر آپ کو ون ہینڈ یوز کرنا ہے تو دوبارہ خیچیں گے تو یہ سارے کا سارے ٹوگلز اتنے نیچے آ جاتے ہیں اور اس میں آپ آسانی سے اپنے ایک ہاتھ سے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ہاتھ سے یوز نہیں کر پا رہے تو آپ سمپلی گائز جو آپ جیسٹر استعمال کر رہے ہیں اس جیسٹر کو اگر آپ نیچے کی اوڑے سے سوائپ کریں گے تو یہ جو ہے ون ہینڈ موڈ میں چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ آسانی سے کوئی بھی ٹوگل کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کافی کمال کا جو ہے یہاں پر فیچر دیا گیا ہے یہ ون ہینڈ کا شاید اسی لئے اس کا نام ون یو آئی ہے کیونکہ یہ ون ہینڈ فرنڈلی ہے اور یہ ون یو آئی 2.1 اپڈیٹ ہے تو اس میں کافی سارے کچھ چینجز ہوئے گا جو کہ ون یو آئی 2.0 میں پہلے نہیں تھے حالان کہ میں ون یو آئی 2.0 use نہیں کرتا تھا اس لئے بہت زیادہ مجھے پتہ نہیں کیا چینجز ہوئے ہیں لیکن جو جو چیز ہے مجھے اچھی لگی ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ چیز آپ کو مل لاتا ہے دوسری چیز مجھے کیا پسند آئی یہی پہ آپ کو جو ہے پاور کا بٹن مل لاتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں سے ٹائپ کریں گے تو آسانی سے پاور آف ری سٹارٹ یہ امرجنسی موڈ جو ہے کر سکتے ہیں تو بار بار ہمیں پاور بٹن پر ریلائی ہونی کے ضرورت نہیں ہے بہت سارے ایسے فیچرز مل لاتے ہیں گائز اسی ٹاغلز میں جو کہ آپ کو اور کسی یو آئی میں نہیں ملتا ہے اسے سمارٹ بیو کا لنک ٹو وینڈوز کا گائز سیکیور فولڈر کا اپشن فوکس موڈ کا اپشن اس پین تو آپ جھانتی ہیں گائز جب یہ اس پین آتا ہے تو یہ کمال لگتا ہے چلیے میں آپ کو اس پین کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو جیسے یہ اس پین ہے گائز میں اسے نکالوں گا اور اسے باہر آؤں گا تو یہ جو سکرین ہے وہ آٹومیٹکلی یہ آن ہو جائے گا لیکن صرف اور صرف ایمولیٹ پینل ہے تو صرف گائز یہاں پہ بٹن سون ہوئے باقی سکرین بلیک ہی ہے اور میں یہاں پہ یعنی کہ ڈسپلی آف ہے لیکن پھر بھی میں اس میں کچھ بھی جو ہے آسانی سے ڈرو کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن دکھا رہا ہے کہ ہمارا جو کرزر ہے وہ کہاں پہ پرے گا اور اس میں بٹن دیا گیا ہے جس سے ہم لوگ کچھ کچھ جیسے میٹانا ہو تو می کہ جاؤں گا یہ ہر چیز جو ہے آسانی سے مر جائے گا تو یہ کافی کمال کا جو ہے فیچر دیا گیا ہے اور دل تو اتنا اچھا نہیں بنا بٹ سچ میں گائز میں کافی گندہ ڈروئنگ کرتا ہوں یا کافی کمال کا فیچر گائز دیا گیا ہے جو کہ مجھے کافی زیادہ جو ہے پسند ہے صرف یہ نہیں آپ چاہے تو اس پین کو کنٹرول کر سکتے ہیں فوٹوز وغیرہ لینے کے لئے بلوتوث کے ذریعے بکوز اس میں جو ہے موڈ دیا گیا ہے اس پین کا وہ کمال کا دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کی آئیاتی ہے جو ہے اگر آپ اس پین موڈ اینیبل کر دیتے ہیں اور اس پین موڈ انیبل ہے یا نہیں شاید یہ اینیبل ہے تو آپ یہاں سے آپ thats چیز ہے آپ کیا پتن کر کے کافی سارے لے سکتے ہیں اگر آپ کلک کرتے ہیں یہ سکتے ہیں اگر میں کتنا بھی دور رکھو بلوتووک کے رنج میں یہ پیکچر لے لے گا تو یہ سب کافی بناتا ہے سامسنگ کے ڈوائزز کو اور اس پین ہونا سچ میں ایک لگزری کے برابر ہے کیونکہ جب سے یہ اس پین میں نے دیکھا ہے میں اس کا فین ہو گیا ہوں ایسا دل کر رہا ہے کہ اگر سیمسنگ ڈیوائس لوں تو اس پین والا ہی لوں ایسا میرا دل کر رہا ہے تو یہ تو کافی کمال کی چیز ہے ایک اور کمال کی چیز مجھے کیا لگی کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے آپ کو نظر آ لگا اسے میں اٹھا کر کے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں اور یہ کیا ہے سمپلی یہاں پہ رکھوں تو یہ پورا ہی پاپ اپ موڈ میں آ جائے گا جسے ہم لوگ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اب اس پاپ اپ موڈ کا سب سے خاص بات کیا ہے کہ اگر میں اس پہ ٹیپ کروں گا تو یہاں سے میں کر سکتا ہوں اسے ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ مجھے اگر ڈسٹربنسس نہیں چاہیے گیم اگر اکیلتے ہوئے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے اس وینڈو کو یوز کر لیا اگر مجھے کئی سائیڈ میں رکھنا ہے تو سمپلی میں یہ سیکنڈ بٹن پر ٹیپ کر سکتا ہوں اور یہ جو ہے بلکل فلوٹنگ موڈ میں آ جائے گا اور بلکل گائز وہیں پہ رہے گا تو اس سے میری کی ڈسٹربنسس بھی نہیں ہوگی لیکن میں جیسے ہی ٹیپ کروں گا دوبارہ سے وہ اسی پلیس پہ کھل جائے گا جہاں پہ میں نہیں سے جو ہے چھوڑا تھا تو یہ کافی کمال کا چیز دیا گیا آپ بند کر سکتے ہیں یا پھر فول سکر موڈ میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ پاپ اپ وینڈو کافی اچھا دیا گیا پاپ اپ وینڈو کھولنے کا ایک اور option کیا ہے کہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے اوپین ان سپلیٹ سکرین اوپین ان پاپ وینڈو کر سکتے ہیں جس سے یہ جو ہے کھول جاتا ہے لیکن اس کو آپ سلائیڈ کریں گے تو ایک اور کام کیا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سلائیڈ کر سکتے ہیں اور اب سکرین شوٹ کا اپشن آ جائے گا یہ جو سکرین شوٹ کا اپشن ہے کافی کمال کا ہے یعنی کہ آپ چاہے تو ریکٹینگل سکرین شوٹ لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو لینا ہے ریکٹینگل سکوئر میں اور یہ کافی کمال یہاں سے سکرین شوٹ آ جاتا ہے اور آپ اسے چاہے تو پھر ایڈٹ کر سکتے ہیں جو کافی سارے ایڈٹنگ فیچرز جو ہے دیئے گئے ہیں جو کی سیمسنگ کے خاص ہیں لیکن ساتھی ساتھ اور کیا ہے تو آپ چاہے تو اور بھی طریقے سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں جیسے کہ اوول میں لے سکتے ہیں آپ کو سرکولر لینا ہے یا اوول لینا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اینیمیشن لے سکتے ہیں گف میں یعنی کہ اگر آپ کوئی ویڈیو بگنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ویڈیو پورشن کٹ کرنا چاہتے ہیں جیف فائل بنانا چاہتے ہیں آپ اس سے ریکوارڈ اگر کے جیف فائل بنا سکتے ہیں ہائی کوالیٹی یا سٹینڈرڈ کوالیٹی دونوں میں یہ ریکوارڈ کرنے کے بعد جو اینیمیشن جلتا رہے گا اس باکس کے اندر وہ سارا کا سارا جو ہے چیز ریکوارڈ ہو جائے گا تو یہ کافی کامال کی فیچر دی گئی ہے اور فائنل چیز آپ کو ملتا ہے پین ٹو سکرین یہ کیا ہے تو اگر آپ کوئی کام کر رہے جیسے حساب کتاب کر رہے اور آپ نے حساب نوٹس وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ پین ٹو سکرین کر کے اس چیز کا یہاں سے جو اتنا دور کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو مالی جب مجھے صرف ویدر کا انفرمیشن جو ہے پین کرنا ہے تو اتنا دور میں کروں گا اور پین ٹو سکرین کروں گا یہ جو چیز ہے اب میرا ہمیشہ سکرین پہ رہے گا اور میں کوئی بھی کام کروں گا تو یہ سکرین پہ پینڈ ہو گیا تو مجھے یاد رہے گا کہ میرا حضاب کتاب کتنا تھا اور وغیرہ چیز تو یہ مطلب بھوال فیچر ہے گا زبردست فیچر ہے جو کہ مجھے لگا اس ون یو آئی ٹو پینٹو کا اگر ہم اس پہ ٹیپ کروں تو اس کے بعد یہاں پہ دو اپشن آتے ہیں پہلا اپشن آتا ہے گا کہ میں اس سے جو سیف کر سکتا ہوں اور جو دوسرا اپشن آتا ہے گا وہ آتا ہے دوبارہ سے پینڈ کر کے تو جو دوسرا اپشن آتا ہے گا اس وہ آتا ہے اسے چھوٹا کرنے کا تو جی ہاں یہ آپ اسے ویا فلوٹنگ وینڈو میں چھوٹا رکھ سکتے ہیں اور اگر بند کرنا ہے تو آپ اسے اٹھا کر کے ریموف کر سکتے ہیں اگر بڑا کرنا ہے دوبارہ دیکھنا تو آپ اس پہ ٹیپ کر کے جو ہے کر سکتے ہیں تو یہ پینٹو سکرین گائز افیشیلز کے لیے کافی زیادہ کام میں آ جائے گا بیکاوز یہ کافی کامال کا فیچر یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں گائز میں کتنی ساری چیزوں کو بتاؤں مطلب فیچرز کے معاملے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے جو بھی فیچرز آپ کو چاہیے گائز سب کچھ یہاں پہ ملتا ہے اگر آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو بٹن آرڈر ملتا ہے جس میں آپ کو کچھ فنکسنس مل لاتے ہیں جیسے کہ ایج لائٹنگ کا فیچر مل لاتا ہے یعنی کی پتہ نہیں یہ کیسے کام کرے گا بٹ آئی ہوپ کی یہ شاید ایج لائٹنگ ہو یعنی کی سائیڈ میں لائٹ ہو اگر آپ کا نوٹیفکیشن ہے کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہیں call and text on other devices کیا ہے تو اگر آپ کے پاس سیمسنگ کے ڈیوائسز جیسے سیمسنگ کا bluetooth speaker یا پھر سیمسنگ کا watch تو اگر آپ اسے enable کر دیں گے اور اس device سے pair کر دیں گے تو آپ اس watch سے ہی آپ اپنے call یا messaging کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو دیا گیا option یا پھر آپ bluetooth speaker سے کوئی بھی call یا messaging کر سکتے ہیں جو کہ اس میں آپ کو feature دیا گیا ہے اس کے ایک اور چیز آپ کو یہاں پر ملتا ہے تو یہاں پہ آپ ملتا ہے quick share یعنی آپ جیسے ami drop اگر یوز کرتے ہیں ایک phone سے دوسرے phone میں sharing کرنے تو وہ quick share کر سکتے ہیں یہاں پہ دو samsung phones کے بیچ میں لیکن سب سے اچھے چیز کیا ہے music share مالی آپ اپنے device کو bluetooth سے connect رکھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرے phone سے یہ automatically connect ہو جائے گا لیکن آپ اس phone سے connect کر سکتے ہیں اس phone کا music یعنی control کر سکتے ہیں یعنی music play pause کرنا آپ یہاں سے pause کریں گے تو اس phone میں control ہوگا یعنی اس phone کو bluetooth speaker سے connect کرنے کون music کا چل چاہیے یہ کامال کا music feature دیا گیا جو کہ samsung والے مطلب انویشن سو اس لیے تو samsung کے ڈیوائس مہنگے ہوتے سوری گائز آج چھیک آگئی بیچ میں ویڈیو کو کٹ نہیں کرنا چاہتا بکوز میں لگاتار بولنا چاہتا ہوں جب تک میں بول سکھوں تو یہ کچھ فیچر سا جو اچھ لگ چل چل سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں چینج ہو ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر light موڈ جائیں گے دیکھے کچھ آئیس موڈ ملتا ہے جس سکتے ہیں کلر فیلٹر بھی لگا سکتے ہیں سنرائز مطلب سنرائز یا پروبلم کیا ہونا چاہیے اگر اگر آپ جائیں گے مجھے 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 وائیڈ اگل میں سویچ کر سکتا ہوں اور مجھے اگر کوئی بھی زوم کرنا ہے بہت زیادہ تو یہ چیز اگر ایس زوم کرتے ہیں جو کی پری سٹ آئیے تو گائز اگر آپ tap and hold کی رہے گے تو یہ پری سٹ آج جس سے آپ 1x 2x 4x 10x یہ زوم آپ کر سکتے ہیں جو کافی صحیح فیچر مجھے لگا کافی اچھا فیچر لگا اور اس طرح کا پری سٹ ہونے سے کافی زیادہ مدد ملتی ہے اگر ویڈیو کر رہے تو وہاں پہ زوم کرنے میں ویسے ویڈیو میں یہ پری سٹ آتا ہے جی ہاں دیکھ سکتے ہیں گائز میں ویڈیو کر رہا ہوں یہ آٹومیٹک زوم ہوگا تو زیادہ اچھا لگے زیادہ زیادہ لگے بیوٹی فیلٹر می فیلٹر یہاں پہ آپ ٹائمر وغیر بھی لے سکتے ہیں آپ سلائیڈر مل لاتا ہے جس سے آپ اچھا لگ سکتے ہیں اور مور میں جائیں گے تو آپ مل لاتا ہے جس بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ مشکیل ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس کے بہت بات نہیں کیا ہے but this pro mode is awesome بہت اچھا لگ رہا ہے live focus mode مل لاتا ہے background blur وغیر کر سکتے ہیں اور آپ چاہے ہیں تو live focus mode میں background blur کر سکتے ہیں بسکتے ہیں پتہ نہیں ویڈیو لے سکتے ہیں کی نہیں مجھے confirm نہیں ابھی فوکس mode میں ہم لگ فوٹو لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو scene optimization option مل لاتا ہے and super slow motion slow motion wide selfie live focus night mode pro video mode video recording pro feature hyperlapse mode اور کسی کو اٹھا کر کہ من من ہو کہ ایار zone مل لاتا ہے جو کہ کافی کمال کا feature ہے کوئی بھی ایار ایموji بنانا چاہتے ہیں اپنے face پہ تو آپ یہاں سے کھل سکتے ہیں جو کافی اچھے کام کرتا ہے کھل فرنٹ کیمرہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کمال ایار ایموji کام کر رہا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں یہاں پہ سین بھی مل لاتا جس سے آپ پورا سین جو ہے چینج کر کے ایئر ایموji کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ٹریک کرے گا ٹریک کر کے بتائے گا بھائی میں بہت زیادہ تعریف کر رہا رہا ہوں آج مطلب ون یو ٹو پینٹو ہاتھ کیا لگا مطلب میں تو پورا تعریف کر نے لگا چل یہ ہوگی گا کیمرا کی بات کچھ گیلری کے فیچرز مجھے ایڈیٹنگ فیچرز بہت زیادہ پسند ہے جس اگر آپ یہ فوٹو دیکھیں گے یہ فوٹو کوئی بیگراؤن بلر فوٹو نہیں یہ ایک بیگراؤن بلر ایڈ کر سکتے اور جیسے ایڈ کریں گے جی بیگراؤن بلر بلر وہ آٹومیٹ ہوتے جائے جو کافی اچھے کام کرتا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں اگر کوئی اور فوٹو میں دیکھا جس میں آپ زیادہ سمجھ میں ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ اس میں بیگراؤن بلر نہیں ہے اور میں جا کر یہ بیگراؤن بلر چوز کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ایدھر میں بیگراؤن بلر ہو گیا یہ بہت اپٹیمائز نہیں لیکن بہت اچھے کام فیلحال تو کر رہا ہے جس میں آپ فلیپ کر سکتے فری موڈ میں کر سکتے گا یہ پرس پیکٹی بھی چینج کر سکتے جو کہ ہو نہ چاہیے گا اس کے اچھے ہم لگ فوٹوز یہ پہ رہے دیئے گئے ہیں اور یہ آپ کو ملتا ہے یہ دوڈل موڈ جو کہ آپ یہ سکتے ہیں کافی اچھے اچھے آپ پہ آپ کو فیچرز مل لاتے ہیں ویڈیو فوٹو ایڈیٹنگ میں بھی آپ کے اس میں اور یہ سے آپ چاہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سکتے یہ اگر آپ کو background blur فوٹو لیے تو background effect بھی چینج کر سکتے ہیں آپ بیگراؤنگ بلر چاہیے اس طرح کا design یا اس طرح design یا پھر black and white ہو بھی آپ کلر پوائنٹ کی مدد سے کر سکتے جو لیے سارے سارے فیچر بھی مل لاتے ہیں جو آپ کو الگ الگ application میں switch کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہے تو ایسے نیچے سوچ کر سکتے ہیں آپ چاہے ایسے آپ کر کے جو corner سے گوگل assistant وغیر سکتے ہیں جس میں کوئی پرولم نہیں ہے آپ ایسے back بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس خیشتے ہوئے لے جائیں گے چھوٹا ہوتے جائے گا یہ سمود لگتا ہے یہ چیز ہے کافی کامال کے فیچر مل لاتے کافی زبردست فیچر مل لاتے اس میں کوئی بھی issues نہیں ہیں اگر میں کچھ miss کر رہا ہوں جیسے مطلب یہ جو فیچر ہے اگر میں کچھ miss کر رہا ہوں بات کیونکہ میں نیا ہوں اس 1UI 2.1 میں اور میں پلاننگ کر رہا ہوں 1UI 2.1 ویل 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 سپین کامال کامال بہت سارے چیزیں ہیں جو اس سپین میں میں کیا بتاؤ مطلب مجھے پس پسند ہے مجھے ایک نظر میں پسند آ گیا ہے تو بس یہی کہنا تھا guys and اب یہاں پہ چلتے ہیں تو کیا لکھیں گے ہم لوگ یہ کیا مجھے لگ سپین نے در و کیا ہم لوگ لکھیں گے دوست مجھے